بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیٹ گرام چیئر لفٹ آپریشن اس وقت رکھ چکا ہے آٹھ افراد کی جان خطرے میں ہیں ایک بچہ دل کا مریض ہے جو پچھلے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ بے ہوش ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو سروائیب کرنے کے لیے جو اندر بوجود بچے ہیں وہ اس کو پانی پلا رہے ہیں لیکن بچہ مسلسل جو ہے وہ رسپانٹ نہیں کر رہا اور بے ہوش ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے رسکیو ممکن نہیں ایس ایس جی کمانڈو جو ہے وہ ایک ایک بچے کو لفٹ سے نکالیں گے اب یہ آپریشن شروع ہونے والا ہے چیئر لفٹ کی جو تین میں سے دو رسیاں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں ہیلیکوپٹر اور تیز ہوائی جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کو وہاں پہ رسکیو کرنے پر جو ہے مشکلات کا شکار بنا رہی ہیں چیئر لفٹ کے گرنے کے خطرات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ رسیاں ٹوٹ چکی ہیں ہیلیکوپٹر رسکیو نہیں کر پا رہا تیز ہوا چل رہی ہے سب سے پہلے چیئے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ اندر جتنے بھی بچے اور جتنے بھی افراد اس وقت وہاں پہ فسے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خیرو آفیت سے جو ہے رسکیو کرے نیچے اتنے اپنی فیملی کے پاس جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس وقت یقین کریں اتنا کرب کا لمحہ ہے لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی ان تک نہ پہنچ پا رہا ہے نہ ان کو رسکیو کر پا رہا ہے اور جو رسیاں ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں خیابر پختونخواہ کے زلہ بٹ گرام ہے جہاں پہ چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے لفٹ جو ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں صبح چھے بجے سے فسی ہوئی ہے جس میں سکول جانے والے چھے بچے اور دو ٹیچرز جو ہیں وہ فس چکے ہیں لفٹ میں موجود ایک بچہ ہے گل فراز نامی اس نے انتظامیہ کو فارم کیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ سات طلبہ ہیں جن کی حالت اس وقت غیر ہے ایک بچہ دل کا مریض ہے اور پچھلے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ بے ہوش ہے ہم اس کو جو ہے پانی پلا رہے ہیں لیکن ہمیں کو سمجھنی آ رہی ہے ہم سب بہت خوف کا شکار رہے ہیں ہمیں ایس سون ایس پاسیبل جو ہے رسکیو کیا جائے یہ آپ دیکھیں جی یہ وہ ڈولی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو معاملات یہ ہیں کہ اسی کو مقامی لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں اور روز مرا جو ہے کئی مرتبہ اس سے ٹراول کیا جاتا ہے ان آٹ افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن میں ایس ایس جی کی جو سلنگ ٹیم ہے پاکستان آرمی ایوییشن کی ہیلیکاپٹرز جو ہے وہ شریک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علاقے میں شدید تیز ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپریشن انتہائی مشکل ہو چکا ہے گزرتے وقت کے ساتھ روشنی جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے اس میں بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ریسکیو آپریشن کے لیے پاک فوج کا دوسرے ہیلیکاپٹر بھی علاقے میں پہنچ چکا ہے اینی شاہدین کے مطابق ہیلیکاپٹر جو ہے چیئر لیفٹ کے اوپر پرواز کر رہا ہے پاک آدمی کا ریسکیو ہیلیکاپٹر لیفٹ کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پر پہنچتا ہے لیکن جیسے ہی پہنچتا ہے یہ ہیلیکاپٹر میں آپ کو دکھاتے ہوں ڈولی جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پہلے ہی رسیاں ٹوٹ چکی ہیں ڈولی غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے اب ریسکیو آپریشن کے لیے باقی آپشنز میں اس وقت کام کیا جا رہا ہے آپشنز میں SSG ٹیم کا سلنگ آپریشن گروپ لیڈر جو ہے وہ شامل ہے جو انتہائی ریسکی آپریشن یہ تصور کیا جاتا ہے آپ کو بتاتی چلو کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے کئی گھنٹوں بعد جو ہے وہ ہلیکاپٹر وہاں پہ پہنچتا ہے جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بتا چلتا ہے کہ ہم ہلیکاپٹر کے ذریعے تو ان کو ریسکیو نہیں کر سکتے چیر لفٹ کی تین رسیاں ہیں جس میں سے دو ٹوٹ چکی ہیں مقامی افراد لفٹ کو ایک پہاڑ سے دوسری طرف جانے کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ایک دن میں متعدد بارس کو استعمال کیا جاتا ہے زلی ہیڈکوارٹر سے یہ جتا جو ہے وہ چار گھنٹے دور ہے اور پہاڑی علاقے کے لیے سڑک وغیرہ بھی بہت زیادہ خراب ہے اب جی دیکھیں یہ ہلیکاپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہنچا ہے ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتی ہوں جس سے پرواز تو کر رہا ہے ہلیکاپٹر لیکن جیسے ہی یہ ڈولی کے قریب جاتا ہے وہ ڈولی ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ اس کو رسکیو نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہی ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ اتنی اوپر ہی پرواز کر پا رہا ہے کئی گھنٹوں سے یہ خوفناک عمل جاری ہے جو اندر موجود افراد ہیں ان کو بار بار لگتا ہے کہ اب ہمیں بچا لیا جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ ہلیکاپٹر اس سے آگے نہیں جا پا رہا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہلیکاپٹر جیسے اس کے پاس جاتا ہے ایک رسی اس وقت بچی ہے جیسے پاس جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے رسی اور ڈولی جو ہے وہ مکمل طور پر ہلنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو بتاؤں لفٹ میں پھسنے والوں میں نائنس کلاس کے اور ایٹھ کلاس کے بچے شامل ہیں اور پاک فوج کے ہلیکاپٹر سے لٹکی جو رسی ہے اس کے ذریعے دو کمانڈوز لفٹ کے پاس پہنچے ہیں معاینہ کیا ہے انہیں بات کی ہے ان کو تسلی دیئے کمانڈوز نے لفٹ میں موجود افراد کا جائزہ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بتا رہے ہیں اب نئی سٹرٹیجی مرتب کی جا رہی ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ جی رسکی آپریشن میں شامل جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہلیکاپٹر جو ہے سلنگ آپریشن کے لیے ریکی کرے گا کیونکہ چیئر لفٹ کی تین میں سے دو تارے ٹوٹ چکی ہیں اور ہلیکاپٹر سے پیدا ہونے والا جو پریشر ہے وہ اکیلی بچ جانے والی تار جو ہے وہ نہیں برداشت کر پا رہی یہ نہ ہو کہ اگر ہم آپریشن ہلیکاپٹر کے ذریعے کریں تو وہ بھی ٹوٹ جائے اکیلی بچانے والی تار جو ہے وہ بڑی سنسٹیو ہوئی ہے وہ بھی کسی طرح جو ہے ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں خدا نہ خاصا وہ ٹوٹ گئی تو ہمیں بہت بہت آت انداز میں بچوں کو ریسکیو کرنا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ جی اس وقت معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑے ہی محفوظ انداز میں جو ہے وہ اس لفٹ کو جو ہے اور اندر جو بچے ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے اچھا جی لفٹ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بھی وہاں پہ پہنچا ہے جا رہی ہے لیکن جہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو اس کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان تین رسیوں میں سے دو رسیاں جو ہے وہ توٹ چکی ہیں ایک جو ہے وہ پاکی ہے اسی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ آپریشن نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ پاتا اس رسی پہ بزید بوجھ نہ پڑے اور یہ رسی جو ہے وہ توٹ گیا ہے جی وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو رسی ایک بچ گئی ہے اس پر بوجھ پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اطلاع آئی تھی تو ہم لوگوں نے دو آپشنز جو ہے وہ غور کیے تھے ایک آپشن یہی تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ کوشش کریں جو ہماری اپنی ٹیمیں ہیں وہ موقع پہ پہ پہنچیں اور امدادی کاروائیاں کریں لیکن جب ہماری ٹیمیں پہنچی ہیں تو وہ پوسیبل نہیں تھا اسی لئے ہم لوگوں نے اہلی کے لیے جو ریکویس کی پہلے ریسکیو ریبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں پہنچی ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کی جو ہے پرابلم یہ تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان کو ریسکیو کیسے کریں گے اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلیکوپٹر چاہیے اور ہیلیکوپٹر میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ہیلیکوپٹر کس طرح سے وہاں پہ پرواز کر رہا ہے گھنٹوں سے موجود ہے لیکن وہاں پر لوگ ریسکیو نہیں ہو پارے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف اور صرف اس چیز کا ہے کہ جس طرح سے وہ ہیلیکوپٹر ان کے پاس پہنچتا ہے جیسے ہی پہنچتا ہے وہ تار جو ایک بچ گئی ہے وہ بری طرح سے ہلنا شروع ہو جاتی ہے وہ ڈولی بری طرح سے ہلنا شروع ہو جاتی ہے پلیز یہ مل کے دعا کریں اس کے اندر معصوم لوگ ہیں ان کی زندگیاں بہت زیادہ قیمتی ہیں بچے بے ہوش ہیں اس وقت آپ لوگوں کی دعا جو ہے کسی کی بھی دعا جو ہے وہ لگ سکتی ہے اللہ تعالیٰ جی ان لوگوں کو صحیح سلامہ جو ہے وہ رسکیو کرے اور اپنی فیملی کے پاس واپس آئیں بچے بے ہوش ہیں یقین کریں کہ پیڈنٹس کے لئے اس وقت سولی پہ ان کی جان لٹکی ہوئے کبھی وہ جی رہے ہیں کبھی وہ مر رہے ہیں مل کر دعا کریں تاکہ ان بچوں کو اس سون اس پاسیبل جو ہے وہ ٹیمیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں وہ رسکیو کر پائیں